بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں حکیم قاری محمد صفدرازمی آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں امید ہے اللہ پاک کرم سے آپ سب خریت سے ہوں گے اللہ رب العالمین ہم سب کے حال پر رحم فرمائے کرم فرمائے جتنے بیمار ہیں اللہ کریم سب کو شفاہ کامل عزرہ نصیب فرمائے آمین سم آمین حضرات محترم اس مختصر سے ویڈیو میں آپ حضرات کے لیے جو میں نسخہ پیش کرنے لگا ہوں یہ ہے جی شوگر کے لیے بہت بہترین نسخہ ہے بہت زیادہ مفید ہے شوگر کے لیے شوگر کے لیول کم ہو تب بھی یہ برابر کرتا ہے یہ نسخہ اگر زیادہ ہو تو بھی شوگر نارمل رہتی ہے یہ نسخہ جسم میں ضروری رتوبتیں پیدا بھی کرتا ہے اور ان رتوبتوں کو جسم میں اچھے طریقے سے جذب بھی کراتا ہے جس سے آسابی نظام بہترین کام کرتا ہے نارمل طور پر قبض کو شابی ہے گردوں کی خرابی پہ اچھا کام کرتا ہے جسم کی اخلاعات کو بیلنس رکھنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے جس سے کوئی بھی بیماری جو غدود ناکلہ اور جذبہ کے بگاڑ کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے وہ نہیں ہوتی یہ نسخہ صحت مند افراد بھی اگر کھاتے رہیں تو مکمل نظام ٹھیک رہتا ہے بے شمار فوائد کا حامل یہ نسخہ سستہ اور بہت آسانی سے تیار ہو جاتا ہے مردوں اور عورتوں پر یقصہ مفید ہے عورتیں بھی کھا سکتی ہیں مرد بھی کھا سکتا ہے نسخہ آپ ادرات کے سامنے پیش کر رہا ہوں بہت آسان نسخہ ہے اور بہت سادہ نسخہ ہے اس میں آپ ادرات نے لینا ہے جی حرمل پانچ تولے لینی ہے حرمل کے بیچ ہوتے ہیں حالیوں حالیاں وہ لینی ہے جی پانچ تولے کلونجی لینی ہے دس تولے میتھی دانا دس تولے لینی ہے اور آملہ خوشک دس تولے لینی ہے یہ ساری چیزیں لے کے صاف کر کے مٹی شٹی گرد و غبار سے صاف کر کے آپ نے اس کو پیس لینا ہے گرینڈ کر لینا ہے گرینڈ کر لینا ہے بس آپ کا نسخہ تیار ہو گیا پانچ سو میلی گرام والے کیپسول آپ نے پھر لینا ہے کیپسول تیار کر کے رکھ لیں ایک کیپسول پانی کے ساتھ صبح شام کھانے کے ایک گھنٹہ بعد پانی کے ساتھ آپ نے استعمال کر لینا ایک صبح ایک شام بہترین نسخہ ہے جی اور سادہ نسخہ ہے بنانے میں بھی آسان ہے اور فوائد اس کے بہت زیادہ ہیں بنائیں استعمال کریں انشاءاللہ انشاءاللہ کریم اللہ کریم بہترین فائدے عطا فرمائے گا اب آپ ذرا سے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ